اہلِ بیت کی شان زیادہ ہے یا صحابِ رسول کی دونوں کے دونوں ہمارے سر کے تاج ہیں دونوں کی عظمت دونوں کی عزت دونوں سے محبت یہ دین کا حصہ ہے اور بنیادی وجہ اس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت ہونا ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ احبو اللہ لما یغووکم بہی من نعمی اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ وہ اپنی نعمتوں کے ذریعے تمہیں پالتا ہے وَأَحِبُّونِ لِحُبِّ اللَّهِ اور اللہ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو اور فرمائے وَأَحِبُّ أَحْلَ بَيْتِ لِحُبِّ اور میری محبت کی وجہ سے میرے اہلِ بیت سے محبت کرو تو اہلِ بیت کی محبت کی بنیادی وجہ یہ ان کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت بنی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جگر کا ٹکڑا ان کا ہونا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہونا ہے اس وجہ سے ان کی عظمت ہے ان کی اہمیت ہے ان کی محبت یہ ایمان کا حصہ ہے اسی طرح صحابہ اکرام عرہ مردوان کے بارے میں ارشاد فرمائے کہ اللہ اللہ فی اصحابی کہ میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو لا تتخیذوہم بعدی عردن میرے بعد ان کو اپنی تانو تشنی کا تانے دینے کا نشانہ مت بنا لینا فرمایا فمن احبہم فبحبی جو ان سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے اور جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھنے کی وجہ سے ان سے بغض رکھتا ہے تو دونوں کی جو شان و عظمت ہے وہ مرکز محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی وجہ سے ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے وہ اہلِ بیتِ اطحار سے بھی محبت کرے گا ان کی تعظیم کرے گا اور وہ صحابہ اکرام اڑھی مردوان کی بھی تازیم و تقریم کرے گا تو دونوں ہمارے لئے عزت والے دونوں ہمارے لئے عظمت والے ہیں اب رہا ان کے درمیان آپس میں تفاضل آپس میں ایک دوسرے کے اوپر فضیلت تو وہ شریعت متحرہ کی طرف سے مقرر ہے ہم اپنی خواہش نفس کی وجہ سے اپنی چاہت کی وجہ سے کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ جی فلان فلان سے افضل بلکہ جو شریعت متحرہ نے مقرر کیا ہے قرآن و سنت کی روشنی کے اندر اور اجمع امت کی روشنی کے اندر اجمع اہل سنت کی روشنی کے اندر جو معیار مقرر ہے اسی کے مطابق یہ افضلیت ہے تو اہل سنت کا یہ اجمع ہے مجمع علیہ مسئلہ ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ انبیاء اور مرسلین کے بعد جتنے انبیاء ہیں جتنے مرسلین ہیں ان تمام کے بعد جو سب سے افضل ہستی ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہے ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہستی ہے ان سے بڑھ کر صرف اصف انبیاء اکرام علیہ السلام اور مرسلین علیہ السلام ہیں باقی دوسرا کوئی ان سے افضل نہیں ہیں پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پھر اس کے بعد حضرت مولا علیم مولا مشکل کشا رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی ہیں یہ سارے افضل ترین ہستیاں ہیں عشرہ مبشرہ ہیں حسنین کریمین ہیں سیدہ فاطمہ ہیں سیدہ آئیشہ ہیں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ یہ تمام کے تمام جو معزز ہستیاں ہیں سب یہ فضیلت والی ہیں شریعت نے اور اجماع اہل سنت کے اندر یہ بات مقرر ہے کہ جو سب سے افضل ہستیاں ہیں امت کے اندر وہ سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی ہیں ہم اپنی مرضی سے کسی کو کہنے لگے کہ جی مجھے فلان سے محبت ہے تو میں اس کو افضل بنا دو ایسا نہیں ہو سکتا قرآن و سنت کے ادللہ بالکل واضح طور پر موجود ہیں اور علماء نے بڑی بڑی کتابیں اس موضوع پر تحریر کی ہیں اور دلائل کے ساتھ اس بات کو ثابت کیا ہے عقائد اہل سنت کی جتنی قدیم کتابیں ہیں آپ کو یہ بات اس کے اندر واضح طور پر ملے گی کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ باقی تمام کے تمام صحابہ اکرام علی مردوان سے یہ افضل وعالی ہے